دیر رات عبیشواز پرستاؤ لے کر راج بھون پہنچے فرنویس منظوری ملنے پر سپریم کورٹ جائے کی شف سے نم بھاجپا کی یوپی میں لوگ سبا کی اسی سیٹوں پر نرزر سی ایم یوگی نے آزمگڑا اور رامپور کی جیت کے بعد کیا دعوی مدیپور میں یوگ کی ہتیاں کے بعد یوپی میں ایلرٹ نپور شرما کے سورتھک کی ہتیاں پولس نے سوشل میڈیا پر بڑھائی نگرانی یوپی کے فوٹس سیکس جلو میں آج ہوگی بارش تھی اس جون کو ہوگی مسئلہ دار بڑھ ساتھ بھارت نے دوسرے ڈی ٹوینٹی میں آئر لینڈ کو چار رن سے ہرائیا سیریز میں دو شون سے کیا کلین سوئی نمازکار میں ہوں مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا وشباس نیت چانل پرائیم ٹی وی چل یہ رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی بڑی خبروں کیوں گنگا جمونی تہذیب کے ساتھ رہنے والے دیش کے ادیپور سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کو جھگ جھور کر رکھ دیا دراصل راجستان میں ادیپور کے دھان منڈی تھانا چھیتر میں سوموار کو دو ویقتیوں نے ایک درزی کی کتھت روپ سے گلہ کٹ کر ہتیا کر دی اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کر کہا کہ انہوں نے اسلام کے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے وی اب اس حتیہ کی کڑی نندہ کرتے ہوئے مولانا خالد رشد نے کہا کہ ہمارا سماج اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کسی پر بھی کوئی جنم نہیں کرنا چاہیے جبکہ پیغمبر نے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی ماف کر دیا تھا آگے انہوں نے سب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ سی بھائی چوارہ قائم رکھے اور حکومت سخت سے سخت کاروائی کریں دوشیوں کے خلاف تو آپ تصویروں میں بھی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی دو قاتل ہیں جنہوں نے اس سنسنی کیس واردات کو انجام دیا اس کے ساتھ یہ وہی دو یوک ہے جن کی وجہ سے ایک بار پھر سے دیش میں سامپردائق دنگے کیاک بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن پولیس دورہ تتکال کاروائی سے اس کو کرنے سے روکا گیا خود اے پل کے واقعے کہ ہم لوگ سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور ایک سیولائی سوسائٹی میں ایک محصل سماج میں اس طریقے کی حرکتوں کی قطعی طور پر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیار اور محبت میں ایک اچھے ماحول میں ملجل کر رہنا ہے اور قطعی طور پر کسی پر کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے اور پیغمبر اسلام نے تو اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی ماف کر دیا ہے لہذا میری سب سے یہی اپیل ہے کہ ہر طریقے سے امن و امان قائم رکھیں آپسی بھائیچارہ قائم رکھیں اور جن لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ان کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ہر طریقے سے سب لوگوں کو چاہیے تمام شہریوں کو چاہیے کہ امن و امان قائم رکھیں یہ میری درد و مندان جانکاری کے لیے لکھنا اسے ہمارے سمواد آتا بیبانشو جڑ چکے ہیں بیبانشو ادھاپور کے ہوئی گھٹنا کھولے کا یوپے میں بھی الارٹ جاری کر دیا ہے تو پولزوارہ کیا کچھ ایکشن لیا گیا ہے جی موسکان آپ کو بتا دیں کہ راجس خان کے ادھاپور میں نپل سرما کے سمرتھک کے حتیہ کے بعد اب پردیس کے کئی جلوں کے الارٹ کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ یوپی کے پچھتروں جلوں پر کے کپتانوں کو نردیس دیا گیا ہے کہ سماجی کے سوہرد نہ بگر سکے ساتھی ساتھ دیس کے کئی راجعوں میں بھی ایتا کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ اپنے اپنے چھتوں میں پیٹرولنگ کریں ساتھی ساتھ ہر ایک گتی ویڈیو پر نظر رکھیں اور سوسل میڈیا کے مہتی جو ہم پھیلانے والے پوشٹ ہیں یا ایسے اجارت تطو ہیں ان پر کاروائی کریں ساتھی ساتھ سائیبر ٹیم کو بھی ایسے کوئی کرت نہ کیے جائے فالس نیوز نہ پھیلائے جائے وہیں آپ کو بتائیں کہ بھارتی جنتہ یوہ موچہ کانپور کے دچھڑی کائی نے راجستان کے سیم کا پتلا فوکنے کا کام آئی اعلان کیا ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم دھرمگرو مولانا راسد سیرنگی مہلی نے ادھرپن کی گھٹنا پر ننہ جتاتے ہو انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو اپنے بڑے بڑے دشملوں کو ماف کرنا سکھایا ہے اور ایسے چوٹ کرنے والے جو کی انسانیت کو سمسار کر دے جو سریاں میں کپڑا سلوانے جائیں اور گلہ رجلے ایسے لوگوں کو اپنادھیوں کو کری سے کری سجا ملنی چاہیے اور انہوں نے سہر کے واسطیوں سے امن چین کی اپیل کی ہے اور ساتھی ساتھ سے آپ کی بھائیچارے کا پیغام دینے کی بات چاہیے تو کہیں نہ کہیں مسلم دھرمگرو کی طرف سے ایک آپ کی بھائیچارہ کی پیغام کے لیے ایک بہت مثال پیس کی گئی ہے وہیں راجستان میں اب کل دیکھیں تو ہتیا سے کہیں نہ کہیں پورے دیش اس سے سرمتار ہے کہ ایسے قرور طریقے سے کہتے کوئی ہتیا کر سکتا ہے ساتھی اب جو آروپی ہیں ان کو گرفت ملے کر اور کاروائی کی جاری ہے لیکن میں بھانچوں کا دیکھا جا ہے تو جہاں ایک طرف دھرمگرو لگتار یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آئے بیتے دنوں بھی کہ شانتی ویوستہ قائم رکھے آپ سی بھائیچارے کے ساتھ لوگ رہے لیکن جب ایسی خبریں نکل کے سامنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سماج پر پرشن چن لگتا ہے کہ آخر کب تک جو ہمارا دیش ہے یہ مذہب کے نام پر بٹے گا جی بے سک آپ ترمگی مہلی کے بیانوں میں سن سکتی ہیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیغامر محمد اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو ماف کر دیتے تھے تو اس نے ساتھ یہ پیغام ہے کہ کوئی دھرم ہمیں کروہ نہیں سکھاتا ہے ہمیں انسانیت کے طرف بڑھاتا ہے اور اسی قرم میں کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں تو جو بھی ذمہ دران ہے چاہے ایسے سماج کی جو ماناؤتہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھ کے بہت ہی ٹھیس پہنچاؤ گا ساتھی ساتھ اگر مسکان بات کرے تو آئیے اس سے کانون ویرسپاب ایک بڑا چوٹ ہو سکتا تھا ساتھی ساتھ اگر دیکھیں تو مصویت آبادی والے جگہوں میں اگر پرساسن اپنے کابو نہ لے سوسل میڈیا کو الارٹ نہ رکھے تو ایسے قریب سے کرنے والے نکل سکتے ہیں مگر پرساسن پوری طرح سے مستعبی کے ساتھ ہر ایک جگہوں پر نظر بنایا ہوئے ہیں وہیں بھرنگی پہلی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گنگا جمولہ تہجیب کو بنائے رکھے اور آپسی تالمیل کو بنائے رکھے تو کئی نہ کئی ان کے پردیس واقشیوں سے اپیل ہے کہ آپ ایسے کتنا کریں اور ایسے لوگوں کے سمرتن میں نہ آئے دنیا وافدی بھانشو اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ کر ہمارے جانکاری سانچو کرنے کے لیے سلطان پور سے دھورے ہتیا کان کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں دن دہارے ماں بیٹی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی وہیں گھٹنے کی جانکاری لگتے ہی علاقے میں ہر کم مجھ گیا جبکہ سوجنا پر پہنچے پولس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھی بھیج دیا ہے اور معاملے کی جانچ پرطال میں بھی پولس جڑ گئی ہے تو خبر سلطان پور سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جوہاں ایک طرف پردیش سرکار دورہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پردیش میں قانون لیوستہ پوری طرح سے درست ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب ایسی خبریں نکل کے سامنے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے اس کے دعویٰ کی پول کھولتی ہوئی ایسی خبریں بلکل سے صاف طور پر دکھائے دیتی ہے کیونکہ سلطان پور میں دورے ہتیا کانڈ سے ہڑ کمپ مچ گیا جہاں دن دہاڑے ماں بیٹی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی ہے جیسے یہ معاملہ سامنے آیا گھٹنا میں ترن تھی لگتار جو ہے وہ پولیسز گھٹنا کو لے کر ایکشن موڈ پہ ایلرٹ ہو چکی ہے لگتار کاروائی کی جاری ہے لیکن صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح سے پردیش سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پردیش میں مہیلہ ہے پوری طرح سے سرکشت ہے جب دن دہاڑے ہی ایک ماں بیٹی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی جاتی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سلطان پور سے ہمارے سامواد آتا آشتوش جڑ چکے ہیں آشتوش سلطان پور سے ایک خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں دن دہاڑے ماں بیٹی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی تو ابھی تک پولیس دوارہ کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے اس معاملے میں یہ بلکل آپ کو بتا رہی ہے یہ لامبو تھانا کا معاملہ ہے حالانکہ یہ دن دہاڑے گھٹنا بتای جاری ہے ماں بیٹی کی ہتیا کر دینا بہت ہی بہت بلی بات ہوتی ہے ایک تب اگر بات کرتے یوگی آدھینات دوارہ مائلہ کو سرکشت کے بات کر رہا وہی دوسری بہت ہی دن میں ہی دن میں ہی چینک اپر حملہ کام کو ماں بیٹی اپر حملہ کر دی گیا پرساسی دوارہ بہت کاروائی پرساسی دوارہ بہت کھانے بات کی جاری ہے اس میں آشتوش اگر دیکھا چاہتا تو اس معاملے پر پاریجانوں کا کیا کچھ کھانا ہے کی کس وجہ سے ہتیا کر دی گئے کیا ان کی طرف سے کوئی ابھی تک بیان دیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر جی پاریجانوں کا یہ کہنا ہے پاریجانوں کی ساتھ جو جانگاری آرہی ہے جو مرجی میں ہیں جا دربان آرمی ہیں جی ساب پہ انہوں کا کھلے آم گھومنا یا آڈا دینا یہ پرساسی کو جلدو سنگیال لینا چاہیے پرساسی اس پر کٹھو کارو کاروائی کی جائے جی آشتوش شروع واسطہ اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے گورکپور کے کتوالی تھانہ چھیتر کے موبائل اور موبائل ایکسسریز کے چائنہ بازار یا شودہ کامپلیکس کے ایک دکان میں شورٹ سرگٹ سے بھی شناغ لگ گئی آنشک آگ ہیٹ اور دھوے سے چھے سے ساتھ آس پاس کی دکانوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے آگ سے ایک دکان پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی جبکہ آس پاس کی دکانوں کے نقصان کا آقلن کیا جا رہا ہے انمان ہے کہ کل پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا موبائل اور موبائل ایکسسریز کے ساتھ انسامان جل کر اور ہیٹ سے پگھل کر برباد ہو گیا ہے سوٹ سرکیٹ سے سر آگ لگی ہے پورے کٹرے میں دھوہا ہو گیا ہے یہاں پر جو فائر بگیرڈ گاڑی ہے وہ آدھے گھنٹے میں آگ گیا اس سے پورا آگ پھائل گیا پورے کٹرے میں آگ لگی ہے اب ہم لوگ اپنے دکانیں کھولنے جا رہے ہیں میری اس میں دکانیں آگے کھولنے جا رہا اس میں بھی دیکھ رہا اس میں دھوہا نکل لگی ہے اندر کنے لگی ہے اندر اب دیکھنے جا رہا ہم لوگا یہ یہ سوڈا کمپلیکس ہے چانہ مارکٹ سے سوچنا کوئی دیا سامنے والی دکان کھولی تھی آئی فون کر کے سوچنا دی ہیں بتا رہے تھے کہ دکان سے دھوہا نکل لہا جب آئے سٹر اٹھا ہے پورا آگ لگی ہوئی یہ سوڈا کٹرہ سنجے موبائل موبائل سارے موبائل تھے ہوگا دس بارے کے لیم سم میں پانچھے کا تو سامان تھا پانچھے کے قریب میں جو ہے لوگوں کا موبائل تھا تم کل بیبا بیس میڑ بعد آ گئی ہے آگ لگنے کی سوچنا فائر سیسن پہ سولہ بچ کے پندرہ نیٹ پہ لگی ہے ملی چائنا مارکٹ بتایا گیا اور یہاں پہ مائب ایک دکان ہے موبائل کے اور صاحب کافی کٹ رہا ہے جس میں کئی دکانیں آپس پسٹی ہوئی ہیں جس کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے تین گاڑیاں تطکال گھٹنا اصل کے لیے پرستان ہوئی موقع پہ پایا گیا کہ ایک چندرہ موبائل کی دکان ہے آگ اسی میں تھی بڑی تطپتہ کے ساتھ فائر سیسن دوارہ کاروائل کی کچھ لوگوں پر فسے تے دھوے میں ان کو بھی سرچید باہر نکالتے ہوئے پہلی پیارٹی تھی کہ کوئی فسا نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے اور ایک ہی دکان میں آتے اس کو سیمیت کر دیا گیا بڑی تطکال کاروائل کی گئی آس پاس دکانیں بلکل سٹی ہوئی تھی کٹرے میں تھی پورا دھوہاں بھر گیا تھا لیکن تطکال کاروائل ہو جانے سے دکان آگ بڑھنے سے روک لیا گیا سیمیت ایک ہی دکان میں رہ گیا اور کافی کوئی جنہان نہیں ہوا اور نقصان بھی صرف ایک ہی دکان ہوا ہے بجے آبھی تو کافی دھوہاں ہیٹ ہے اور آبھی تھوڑی دیر بعد اس کی جان کی جائے گی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو ایسے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ستھانی دکاندار بھی ہمارے ساتھ ہیں ویپاری یہ بتائیے یہاں پہ آچانک آگ لگی ہے اور تو کتنے کا نقصان ہوا ہے کس طرح سے اس کو دیکھیں یہاں پر آچانک آگ لگی ہے ابھی نقصان کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا سارا مال جل گیا ہے کچھ بچا تو ہے نہیں سب پر سامنے آئے اب اس کو کلکولیٹ کر لیا جاگا کتنے کا نقصان ہوا ہے پھر بھی کتنی دکانوں میں یہاں پہ آگ لگی ہے دکانوں میں لگ بگ یہاں پر چار دکان تو جل کے ختم ہو گئی ہے باقی دکانیں ساری ڈیمیج ہو گئی ہیں اس کمپلیکس میں کوئی دکانیں نہیں بچی ہیں اور اس کے حساب سے تو آنکڑا لگایا جا تو بہت زیادہ کی سمپتی یہاں نقصان ہوئی لگ بگ لاکھوں میں کروڑوں میں کتنے کروڑ کی ہو سکتی ہے اندازہ کم سے کم پچاس لاکھ تو جائے گا ہی جائے گا اس سے اوپر جائے گا نیچے نہیں جائے گا کیونکہ ایک دکان میں کم سے کم دس لاکھ پندرہ لاکھ کا مال ہے وہ سارا جل کے راکھ ہو گئی گورتپور کے گھوز کمپلی کے یسودہ کمپلیکس میں آج آگ لگ گئی ہے اس کے بعد جمکل کی ٹیم آئی ہے جو بجھانے کی کوشش کی ہے موبائل کی پوری مارکٹ تھی اور اس میں کافی ماترہ میں موبائل کی دکانیں کئی دکانیں تھی ایسے میں آگ لگ جانے سے کافی نقصان ہوا بیپاریوں کا ہول سال کی مارکٹ تھی چائنا مارکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں کی کافی بڑی مارکٹ ہے یہاں ہول سال کا پورا کام ہوتا ہے اور جلکل کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم بھی آئی ہوئی ہے فائر بگیٹ کی ٹیم جو ہے اسے بجھانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے پریاس کر رہی ہے کافی بڑے استر پہ آگ لگی ہے کئی دکانوں میں آگ لگی ہے اور کافی لاکھوں کا یہاں پہ مال جل چکا ہے اور اس کے ساتھ انہی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں کے اس تھانی دکاندار جن کی دکانوں میں آگ لگی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس درگٹنا کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سندگیق پرستط کاری آپ کے پاس ہے سوٹ سرکیٹ ہوئی ہے شاید سوٹ سرکیٹ وغیرہ ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ نقصان گیا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی دکانوں میں آگ لگ گئی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ لنسوم نائنٹی پرسنٹ کٹرے میں آگ لگ گئی جو فرینڈ کی دکان ہے وہی بچی ہوئی ہے تو بلکل کروڑوں کا نقصان ہو چکے کہ بھاری تعداد میں یہاں پہ ہولسیل کے مارکٹ لوگ رہتے تھے اور ہولسیلر جو ہیں ان کی دکانیں تھی کافی موبائل جل گئے ہیں کافی اسٹومنٹ جل گئے ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے سارس گرٹکٹ سے آگ لگی ہوئی تھی اور آگ لگنے کا کارن ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ تو جاج کا بھی سہ ہے حالانکہ تمام ادھکاری یہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے موقع کا جائزہ لے رہے تھے گورکپور سے پرائیم ٹی وی کے لئے اہمان شروع ستا مینپوری میں فرضی کرائیم برانچ پولس بن کر لوٹ پارٹ کرنے والے دو آروپیوں کو پولس نے مٹھ بھیڑ کے بعد گرفتار کیا ہے وہی پکڑے گئے آروپی سڑک چلتی گاڑیوں کو روک کر خود کو کرائیم برانچ کا پولس کرمی بتا کر لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا کرتے تھے اور موقع سے فرار ہو جائے کرتے تھے وہی شہر کتوالی پولس نے پکڑے گئے آروپیوں کے قبضے سے ایک بولیٹ مٹر سائیکل دو موبائل اور لوٹے گئے دس ہزار روپے کی نگدی بھی برامت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پسٹل اور زندہ کارتوس بھی برامت کیا ہے آج یہ دو عبیوکت گرفتار ہوئے ہیں ایک امیت شرما دوسرا پنکج یادو ان کے بارے میں کافی دنوں سے جانکاری مل لہی تھی کہ یہ جگہ جگہ جنپد میں کئی جگہ ان کے دوارا اپنے کو کرائیم برانچ بتا کر کے اور ڈوڑ پارٹ کی گھٹنایا کی کرتی گئی اس سمجھ میں دنہہر میں اور کتوالی میں ابھیوک بھی پنجی کرتا ہے ان سے پوستاج میں یہ بھی جانکاری ملے کہ یہ آج پاس کے جنپدوں میں بھی اس طرح کی گھٹنایا کرتے تھے ان کے پاس دو موٹر سائیکل ایک پسٹل اور لوٹی لوٹا گیا دس دار روپیہ برامت میں ہوا ابھی ان سے پوستاج اور کیا جا رہا ہے جس سے کہ کہاں کہاں گھٹنا کیسے کیا ہے یہ پوری جانکاری ہو سکے سر کوئی افراد بھی آگے سے پہلے بھی ہے ان کے کوش ابھی جو ان کے بارے میں جو جانکاری ملی ہے جنپدوں میں گھٹنا کاریت کرتے تھے یہاں بھی کرتے تھے اس سمجھ میں پوری جانکاری کھانگا لی جا رہی ہے اور جو بھی تتھر آئیں گے تتھر آئیں گے جناج اس کشی نگر اشوک کمار سنگ ڈی ایم اور پولس ادھیکشک دورا دیواریا جیل کا نیریکشن کیا گیا اس دوران سبھی پرشاسنی کدھیکاریوں نے جیل میں قیدیوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی سمجھے سنی اور ان کی سواست سوویدھاؤں کا بھی جوائزہ لیا جس کے بعد سبھی اچھا دکاریوں نے مہیلہ بیارک میں جا کر مہیلہ قیدیوں سے بھی ملاقات کی اس دوران مہیلہ قیدیوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی پوچھتا جھ کی اور ان کی سمجھےوں کے بارے میں بھی اچھا دکاریوں نے جانا گورکپور کے راجگھار تھانا چھتر کے رائے گنج میں مہیلہ سے اس کا پرس اور موبائل چھیننے کا پریاس کر رہے شاتر لٹیرے کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد پوچھتاش میں آروپی صاحب اور فکپا نے بتایا کہ وہ یہ مہیلہوں کو نشانہ بنا کر ان کا پرس اور موبائل چھین لیا کرتا تھا آپ کو باتا دے کہ گرفتار بدماش دس دن پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور پھر دوبارہ سے اسی کام میں لگ گیا جنپد گورکپور میں اپراد ہے ہم اپرادیوں پر انکش لگانے کے لیے کل راجگھاٹ پولیس دوبارہ ایک مہتپون سفلتہ حاصل کیے جس میں انہوں نے ایک چھینیت جو موٹر سائیکل چوری کر موبائل چھینیتی کو انجام دیتا تھا کل شام کے سمیہ دس وجہ کے دوران اس نے ایک رائے گنج اتری مہلا تھانہ راجگھاٹ میں ایک مہلا سے بے گئے ایوم پون چھینے کا پریاس کیا مہلا کی سترکتہ کی وجہ سے وہ چھینیت موبائل ایوم پرس نہیں چھین جگا لیکن وہ بھاگ گیا اس کے بعد مہلا کے چلانے پر پاس ہی کھڑے کلیس کرویوں دوارہ تورنت ہاک کے مادیم سے پیچھا کیا پیچھا کر اس چھینیت کو پگڑا جس کا نام صاحب اور کپا ہے اس کے اوپر پانچ اپرادک مقدمیں درج ہیں اور یہ دس دن پہلے جیل سے چھوٹا ہے اس سے سات موٹر سائیکل ایوم بارہ عدد موبائل بھی گونڈا میں سندگ دھالت میں یوک کا شب ملنے سے سنسنی فیل گئی وہی مقدمہ نہیں لکھے جانے سے پریجنوں نے کرنیل گنج نگر مارگ پر شب کو رکھ کر چکا جام کیا اور پریجنوں کا آرورپ ہے کہ یوک کی ہتھیا کر کے شب کو لٹکائے گیا ہے جانکاری کے انسار پریم پسنگ کے چلتے ہتھیا کی آشنگ کا پریجنوں دوارہ جتائی جا رہی ہے ہم اس کے پتا ہیں اور ہمارا نام ہے سیہسدھر ارخ پرحلاد تیوائری اور چکا جام ہم نے کیا ہے کہ ہمیں پیم ریپورٹ ہمارے ماپک نہیں ہے یہ سب پیسے لے کر ادھر ادھر اپنے آپ کر لیے سب لوگ ہماری فائی آر نہیں درج ہو رہی ہے پیسے لے کر ہمارا فائی آر نہیں درج کر رہے ہیں ہم پھر سے ہمارا پیم ریپورٹ کا آدھر دیں جب تک ہمیں کوئی فائی پردیش میں مکھے منتری ساموہک ویوہ یوجنہ کی انترگت بہرائش میں آٹھ جگہ پر ویوہ کر آئے گیا جس میں موٹی پور گلہ منڈی نانپارہ سمیت کئی جگہ پر کل 376 جوڑے شادی کے بندن میں بندے ویس ساموہ کارکرم میں ویدھایق سانسط سمیت جنپت کے کئی عدکاری بھی موجود رہے جنہوں نے نوی ویوہ ورودو کو سخم جیون کا آشروات دیا جبکہ سائیو جن کے دوران وقت نے بتایا کہ پردیش کے مکھے منتری یوگی عادت نات کی دور درشتہ کا ہی یہ پرنیام ہے کہ ساموی ویوہ یوجنہ کو لاغو کر کے ایک پندال کے نیچے ساماج سمرستہ کا ایک ایسا محل پیدا کیا گیا ہے جہاں ایک اور شلوک پڑھا جا رہا ہے تو دوسری اور قرآن کی آیتوں کے پارٹ کے ساتھ ورودو ایک دوسرے کے ہو رہے ہیں علی گھر میں دن دہارے سمو کے ایجنٹ سے ہوئی لوٹ کے بعد علاقے میں ہر کم مجھ گیا ہے جانکاری کے مطابق پیڑٹ ایجنٹ لالپور گاؤں سے سمو کے 32,000 روپے لے کر واپس اپنے کاریالے لوٹ رہا تھا تبھی اچانک راستے میں لوٹ کی واردات کو انجام دے دیا گیا وہی موقع پہنچ پولس نے جانچ پر تال شروع کر دی ہے اور CCTV کی مدد سے آروپیوں کی تلاش لگتار کی جا رہی ہے مدد لالپور سے نکلا فرحال اس بولٹن میں اتنا ہی دیش ربندیش کی تمام بڑی اور تازہ تارین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو